دو گواہ ہیں اس شہنشاہ کی آمد کے اور دونوں جعفری صاحب اسی خاندان کے ایک رشتے میں جعفر رکوی میرے مولا کی دادی ہے اور ایک ماں ہے جناب حاکیمہ خاتن نقوی صاحب جواد العائمہ کی دختر سرکارِ حادی یعنی علیہ السلام کی ہمشیرہ زلعسکر تیرے گیارویں امام کی بارویں کی دادی تیرے امام کے لیے نہ زمینی دائی مگائی گئی نہ آسمانی دائی بھی وہ بنی جو چار چار امامتوں کی رشتہ دار ہے حجت کی زبانی فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کی آمد کیسے ہوتی ہے سرکارِ حسکرین نے اپنی پھوپی کو بلوا کے کہا یا امتی اجالی افطار اکی لیلہ تائن دانا آج روزہ افطار ہمارے ہاں کیجئے گا کیوں بیٹا خیریت میرے ہاں مہمان آنے والا ہے میرے ہاں مہمان آنے والا ہے کس کے بطن اطحر سے پھر میں نرجس کے بطن اطحر سے بی بی تیز تیز قدم اچھاتی ہوئی جب ہمیں نرجس کے پاس آئیں میں تم سے لڑنے آئی ہوں مجھے غیر سمجھا تھا سپا کے رکھا مجھ سے بی بی کیا چھپایا مجھے غیر سمجھے غیر سمجھے غیر سمجھے بی بی میں نے کیا چھپایا یہی کہ مہمان آنے والا ہے تم ماں بننے والی ہو منمبا کے یا سیدتی میری سرداردادی کس نے کہا آپ سے میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا کہیں ویرانے میں میں اتنہا تو نہیں کھڑا بی بی کس نے کہا کہا اس نے سچ بھی جس سے سن کے سچ بولتا ہے اس کے لئے کہا اس نے کہا ہے تو پھر سچ ہوگا وَإِلَّا لَمْعَاشُ عَرْبِسَا قَلِلْحَمَلْ وَرْنَا مُجھے تو کوئی شعور ہی نہیں ہے اللہ اللہ لَمَعَاشُ عَرْبِسَا لَمْعَاشُ عَرْبِسَا قَلِلْحَمَلْ مُجھے شعور ہی نہیں ہے اچھا باران میرے بیٹے نے کھا ہے پہم پھر وہ بہتر جانتا ہے جنابِ حاکیمہ روایت کرتی ہیں اب جو دایا بن کے آئی ہیں رات بھیگتی رہی لمحے گزرتے رہے پہر جھلتے رہے تین پہر گزر گئے چوتھے کی آمد آمد ہوئی حاصا فی قلبی ہی سطن میرے دل میں دل میں گمان آیا کہیں میرے بیٹے نے مذاق تو نہیں کیا بس ابھی آیا باہر سے آواز ہے یا امت اللہ تشکی فی عمر اللہ فی امم اللہ کے عمر میں شک نہ کرو پہر 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 تشکی فی امم اللہ شک نہیں کر رہی ایک دو رات فتم ہونے والی ہے جس کا نگران بنایا ہے وہ کہتی ہے مجھے شعور نہیں اب جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے ورنہ آج کے بعد شیعہ کہنے مانا چھوڑ دینا میرے مانا فرما یا اممہ اممتی اِنَّا مَعَوْشِرُ الْعَوْسِيَا لَا نُحْمَلُ فِي الْبُتُونَ نَمَا نُحْمَلْ فِي الْجُنُوبِ تو بھی اممہ ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے مالکور کچھ چہروں پہ پریشانی ہے علم غیب میں نہیں رکھتا اللہ جانے کیا ہے تو پھر میں ایک فگرہ اور کہتا ہوں ممبرِ کوفہ ہے مسجدِ آزم ہے ممبرِ عبیض پر خطیبِ ازل ہے مشیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے سورہ توحید پڑھتے ہو نا لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا علی ممبر سے کہہ رہا ہے لَا نَلَدُو وَلَا نُولَدُو فِي الْبَتُونَ نہ ہم کسی سے جنے گے لَا نَلَدُو وَلَا نُولَدُو فِي الْبَتُونَ فرمایا نہ ہم کسی کے اس شکم سے پیدا ہوئے نہ کوئی اس سلسلے میں ہم سے پیدا ہوا اور آج علی کے دوستوان بیٹا تیرا گیاروہ امام اپنی پپی جان کے سامنے دوشی کر رہا ہے ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل ماؤں کے شکم میں نہیں ہوتا ہم ماؤں کے پہلوں کے ساتھ اللہ کی تصویح پڑھتے رہتے ہیں لَا نَخْرَجَ مِنَ الْرَحَامِبَ لَا نَخْرَجَ مِنَ الْفَقْضِ الْاَيْمَنِ مِنُمَّهَاتِنَا ہم اس طرح نہیں پیدا ہوتے جس طرح باقی بچے ہم اپنی ماؤں کی داہنی ران کے ساتھ ظہور کرتے ہیں کیوں؟ لَأَنَّا نُورُ اللَّهِ الَّذِي لَا تَنَالَهُ الدَّنَسَاتِ ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کسافت چھو نہیں سکتی ٹھوڑی تھوڑی دیر باج آخری صاحب یہ مخدمہ پوچھ رہی ہے میرے امام کی والدہ مائدہ سے حل تحسینہ شیعہ کچھ محسوس ہو رہا ہے ٹھوڑی کہتے ہیں نہیں نہیں یا تو میں ابھی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا نہیں نہ چاہتا ہو جس بات پہ دل اس کے لیے آیا ہی نہ جائے آیا جائے تو پھر چہرے کو آئینہ مبدد بنایا جائے میں تو تمہارا تجسر دور کرنا چاہ رہا ہوں ناکوی صاحب کہ پتا تو چلے کہ امام آتا کیسے ہے اب دو ہیں ایک دائی کے طور پر چار اماموں کی رشتہ دار اور ایک ہے ہی ما بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر باقی تھی ازان فجر سے قراتو قراتو انہو انزلناہو فی لیلت القدر فجاو وابن الجنین بی بی کہتی ہے میں نے سورہ قدر پڑھنا شروع کی نرجس کے شکم سے جواب آنا شروع ہوا ہاں اب اب فطرت نے بھی کان لگائے کہ ابھی پتا چلے گا امام کیسے پیدا ہوتا ہے پھر بی بی کیا ہوا فرما ہاؤ لابینی وابین النرجس حجاب میرے اور نرجس کے درمیان حجاب حائل ہو گیا میرے اور نرجس کے درمیان حجاب حائل ہو گیا اچانک آواز آئی میں جاگی دوڑ کے پردے کی دوسری طرف گئی رائے تو سبھی یابِ مساجد ہی میں نے بچہ دیکھا جو سجدے میں تھا مرانا جو پہلی شاہدہ ہے جو پہلی گواہ ہے اس کو پتا نہیں چل سکا کہ آنے والا کیسے آیا چھیک ہے نا چھیک ہے نا باہر والوں چھیک ہے چار اماموں کی رشتہ دار ہے نہیں بتا سکتی امام کی بیٹی نہیں بتا سکتی امام کیسے آیا کہو میں کیا کروں وہ کھڑکی کھولو میں خود آؤں تمہارے خانہ ادراک میں امام کی ہمشیرہ نہیں بتا سکتی امام کیسے آیا امام کی بھک بھی نہیں بتا سکی امام کیسے آیا امام کی دادی نہیں بتا سکی بی بی یہ تو نہیں بتا سکی اب آپ آخری گواہ ہیں آپ تو ماں ہیں نا آپ بتائیں تاکہ شیعوں میں اختلاف رفع ہو آنے والا کیسے آیا مجھے بطول کی چادر کی قسم عزت حیدر کی قسم تقدس نمبر کی قسم ذات واجب کی قسم رب معصومین کی قسم بی بی کہتی ہے آخہ ذات نیا نواز میں بیٹھی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی ابھی ابھی فیصلہ باقی ہے میں کوئی افریقہ میں رہتا ہوں ہاں نہیں نہیں حوالے چاہیے ابھی کال کی رات باقی ہے انبار مگا کے کتابوں کا منبر پر رکھ سکتا ہوں فرمایا آخہ ذات نیا نواز میری تو آنکھ لگ گئی بی بی پھر فرمایا فن تباہو تو بے حصے سیدی میں تو ہی بیٹا میں تو اپنے سردار کی تسبیح کی آواز پر جاگی پھلے پڑیئے میری بات نہیں نہیں پھر 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 ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ پھر پھر غور کرو فن تباہ تو بے حصے سیدی میں اپنے سردار کی تسبیح کی آہد پر جاگی ماں کو سردار کہنے والے اور ہوتے ہیں ماں کے سردار اور ہوتے ہیں اب سارے حلالی موالی میرے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کرو گئے نہ پھپھی بتا سکی گیاروے کی نہ ماں بتا سکی باروے کی اور جب امام کی ماں کو خبر نہیں کیسے آیا بازاری ماں کے بیٹوں کو کیا خبر ہے کیسے آیا تو پھر ایسوں کے لیے بھائی ایسوں کے لیے مالونا صاحبان ڈاکٹر سلمان جعفری صاحب انشاء ایسوں کے لیے وہی فکرہ ہے جو یہ خود فرماتے ہیں فَإِنَّا نَحْنُ الْأَسْرَارُ الْإِلَوْهِيَةِ الْمُودَعَةِ فِي الْحَيَاكِ لِلْبَشْرِيَةِ فرماتے ہیں ہم بشری بیکروں میں رکھے ہوئے اللہ کے راز ہیں تم کیا چانو ہم کیا ہیں اللہ اللہ